ایدو لزا کی تاتلات ختم ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام تقریباً پانچ بجھے طلب کیا گیا اجلاس کا دو نکاتی ایجنٹہ جاری کر دیا گیا جس کے تحت اسمبلی میں آج سے بجھٹ پر بحث کا آقاز ہوگا موجودہ اجلاس میں فائنانس ویل منظوری کے لئے پیش ہوگا اپوزیشن نے اجلاس میں بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے خیوہ پختوخہ میں لوڈ شیڈنگ کے بہران پر وزیرالہ علی امین گنڈاپور اور وزیر داقلہ موصل نقلی میں رابطہ دونوں رہنماوں کا صوبے میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر آئندہ دو روز میں مشاورت اور مذاکرات پر اتفاق وزیر داقلہ اور وزیرالہ کے پکے نے اتفاق کیا کہ فامو تفیم سے باہمی غلط پہنیاں دور کی جائیں گے صدر مملکہ تاثیر پلیس زرداری آج گوادر کا ایک روزہ دورہ کریں گے دورہ گوادر کے دوران صدر مملکہ تاغنہ و آمان کی صورتحال ترکیاتی امور اور جاری وضوحوں کے حوالے سے اجلاسوں بھی صدارت کریں گے چین کی کیمیونسٹ پارٹی کے وزیر آج پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے لیو جیان چاو بیس سے بائیس جون تک اسلام آباد کا دورہ کریں گے نائے وزیراعظم کے ساتھ سی پیک پر سیاسی جماعتوں کے پاکشین مشترکہ مشاورتی مکانزم کے تیسٹے اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے جمعیت علمہ اسلام ایف نے گرینڈ قبالی جرگہ طلب پہ لیا ترجمان کے مطابق جرگہ مولانا فضل الرحمان نے طلب کیا گرینڈ قبالی جرگہ ستائیس جون کو دو بجے مکنی محمود مرکز پر شاوگ میں ہوگا ترجمان کا کہنا ہے کہ جرگہ زم اسلام میں بگٹی صورتحال بد امنی اور ٹارگٹ کے لنگ کے بڑھتے واقعات پر طلب کیا گیا آئی سی سی چی چونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے سوپر ایٹ مرحلے کے دوسرے میچ میں انگلینڈ نے میزبان ویسٹر انڈیس کو شکلز دے دی انگلینڈ نے ویسٹر انڈیس کو ایک سو اکیاسی رنز کا حدب تو وکٹو کے نقصان پر اٹھاری آور میں پورا کر لیا اور لا زوال اور صدا بہا گیتوں کے خالے خواجہ پرویز کو مداہوں سے بجھرے تیرہ برس پیتے خواجہ پرویز نے فلم نگلی میں اپنے چالیس سال کیریئر کے دوران اردور پنجابی زبانوں میں دس ہزار سیزائیت فلمی گیت لکھے جو بہت مقبول ہوئے استاد نصرت پتلے خان نے بھی خواجہ پرویز کے کئی مقبول نگلے گئے